اعوذ باللہ حمد شیط وانی ورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باق آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے اللہ باق آپ کی تمام صغیرہ قبیرہ گناہوں کو معاف کر دے مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے تمام عملیات بہت زیادہ پسندہ رہے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ باق آپ کو ان تمام عملیات میں کامیابی اور کامیابی عطا فرمائے بہت نایاب عمل ہے دنیا میں آپ کہیں پر بھی چلے جائیں لیکن اس طرح کی عمل آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گے اتنے عالی اور نایاب عمل آپ کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی پیارا اور بہت ہی عالی قسم کا عمل آپ کے ساتھ پیش کیا جائے گا یہ عمل جو ہے ایک بزرگ کا عمل ہے یعنی کہ اس عمل میں بزرگ مقلین کی حاضری ہوتی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمل کی کامیابی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو عمل کا پہلا طریقہ آپ کے ساتھ جو بتا جائے گا وہ اختیار کریں تو پھر عمل کی زکاعت ادا کریں لازم ہی ہے کہ ہر عمل کی آپ زکاعت آرہ کرو گے پہلے بغیر زکاعت کی عمل کر کے دیکھیں اگر انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اس عمل کی زکاعت ادا کر لیجئے گا آپ نے کیا کرنا ہے کسی بچے کو لے کر یعنی نابادل بچے کو لے کر جس کی عمر کم سے کم جو ہے بارہ سال سے زیادہ نہ ہو کم سے کم دس سال سے بارہ سال سے درمیان اس کی عمر ہو اس کو نہلا کر کپڑے پاک صاف خوبصورت سے سفید کپڑے ہوں تو بہتر ہے لگ پہنا کر اور اتر یعنی خوشبو لگا کر اور جو حاصلاتی جادوی سیاہی آپ کو بتائی گئی تھی وہ سیاہی آپ نے لگا لینی ہے لگانی کہاں پر ہے اس بچے کے ناخن پر یا پھر اس بچے کے گول دائرہ بنا کر ہتھیلی پر آپ نے لگانی ہے اور کرنا آپ نے کیا ہے کہ تین مرتبہ سب سے پہلے درود شریف تین مرتبہ سب سے پہلے آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے اور اس کا جب آپ بچے کو بٹھانا لوگے یہ تب کرنا ہے تو دس بجے کا صبح کا ٹائم ہوگا دس بجے کر سکتے ہیں ویسے آپ ایک دفعہ حاضری بچے پر ہو جائے تو پھر آپ جب مرضی کر سکتے ہو لیکن دس بجے جو ہے پہلی دفعہ بچے بے کر رہے ہو بہت نایاب ہے دس بجے آپ لازمین کیجئے گا تو اگر سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد سواب جو ہے اس درود کا تو آپ نے یا علی مشکل کشا پھر حضرت سلیمان پھر حضرت دعوت علیہ السلام اور محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جرانی کو پنچانا ہے ٹھیک ہے یہ بہت بڑے بزرگ ہیں ٹھیک ہے ان کو یہ جو اس درود کا سواب ہے پنچائیں گے پھر آپ نے یہ ازائمت جو سکرین پر چل رہی ہے تین بار پڑھ کر بچے کے اوپر پھوکیں گے عجب یا جبرائیل عجب یا میکائیل عجب یا اسرائیل عجب یا اسرائیل اسرافیل ٹھیک ہے حاضر ہو اگر آپ نے جو مکمل آیات کا طریقہ ہے وہ افتیار کرنا ہے پھر میں آپ کو بتا کر دیم اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے تو حاضر کر دو سب حاضر ٹھیک ہے پھر تین دفعہ آپ سورہ یاسین پڑھیں گے تین مرتبہ سورہ یاسین آپ مستقین تک پڑھ کے بچے کے اوپر دم کریں گے پھر تین دفعہ علیف لام مین مفلی خون تک پڑھیں گے علیف لام مین مفلی خون تک آپ پڑھیں گے پھر تین بار سورہ اخلاس پڑھ کر جیسے ہی بچے کے اوپر دم کریں گے اور پھر یہ الفاظ دوہرائیں گے یہ مکمل جو تفصیل ہے آپ کو سکرین پر بچلا دی جائے گی نام مین سے لے کر پہلے پارے کی جو آیات ہے مفلی خون تک آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے پھر آپ پڑھیں گے حاضر 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 عبدالسمد عبدالواحد عبدالعہد عبداللہ حاضر 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 یہ چار مکلین کی حاضری کامل ہے یہ بہت نیاب ہے یہ لازمین آپ کیجئے گا تو جب آپ اس بچے کے پر پڑھ کر پھوک مار لوگے تو پھر بچوں سے پوچھئے گا کہ کیا آپ کو جہاں پر سیاہ دائرہ بنایا تھا وہاں پر کچھ نظر آیا اگر وہاں پر صفیہ داڑی والے بزرگ یا بابا جی نظر آگئے ٹھیک ہے تو بچے کو کہیے گا کہ نظر آتے ہی جو ان کو عدد سے اسلام کرو اور آپ نے گئے کرنا ہے یا کریمو سات بار پڑھ کر بچے کی آنکھوں پر دم کرنا ہے یا کریمو سات مرتبہ پڑھ کر بچے کی آنکھوں پر دم کرنا ہے اور جو تعویز بھی سکرین پر چل رہا ہے تو اس تعویز کو بچے کے ہاتھ میں یعنی کہ آپ نے تعویز کو بچے کے ہاتھ میں پکڑا دینا ہے اور مٹھی کو بند کروا دینا ہے تاکہ بچے کو کوئی مطلب کہ ڈرڈ نہ لگے یا پھر بچے سے وہ بات گئے اور جو ان کی چھلی ہے یا جو موقعین حاضر ہوئے ہیں وہ واضح نظر آنے لگے پھر بچے کو کہیے گا کہ ناخون کے اندر دیکھیں یا اگر اپنی ہتھیلی کے سیاہی لگائی ہے تو پھر اس سیاہی کے اندر دیکھیں تھوڑی ہی دیر میں جب سفید ہو جائے گا ناخون ہتھیلی کے پر نور کی روشنی یعنی سفید روشنی زاہے ہو جائے گی پھر بابا جی جو مقلین ہیں بزرگان دین ہیں وہ حاضر ہو جائیں گے عدب سے اسلام کریں اپنی سوال جواب پوچھیں اور جیسے بتایا گیا ہے ویسے کریں جو تعویز ہے وہ بھی آپ نے اس کے بچے کے دائیں ہاتھ پر پکڑا دینا ہے تاکہ تسلی رہے تو ہر جواب کا تسلی بخش آپ کو مطلق کہ ہر سوال کا جواب آپ کو تسلی بخش ملے گا اگر بچے کو جو سیاہ خانہ ہے اس میں یا سایا نظر آئے یا سرخ رنگ نظر آئے تو پھر آپ جو حاضرات مقلین ہیں وہ نہ کروائیں بھی پھر تھوڑے دیو بیت کروا سکتے ہیں یہ طریقہ ہو گیا بچے کا اب آجائیں آپ اپنے طریقے کی طرف کہ آپ نے کیا سے کرنا ہے آپ نے مغرب سے کچھ دیر پہلے یہی طریقہ جو بچے کیلئے اختیار کیا گیا ہے یہی طریقہ آپ اپنے ہاتھ پر سیاہی لگاؤ اور اس کے پر پرہائی کر کے کہ پھوک ماتے رو کسی بھی وقت گیارہ دن کا ٹائم ہوتا ہے تو کسی بھی وقت آپ کے اوپر جو ہے حاضرات کے حجاب کھول جاتے ہیں اور مقلین کا نزول ہو جاتا ہے یہ بہت حسان طریقہ ہے مقلین سے بات کرنے گا تو بے شک آپ پھر ان کو آنے کا کہہ دیں گے تو آپ کو مقلین کی تسخیر کا بھی مسئلہ ختم ہو جائے گا اگر وہ آپ سے خوش ہو گئے تو وہ ہر وقت آپ کی گھر میں آتے جاتے رہا کریں گے اسی عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت سبات یاد رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری جانال کو سسکرائب کریں لائٹرین شیئر کریں کمیس کریں تاکہ میں آپ کے سوانوں کا جوا ہوتوں اور اگر کوئی مسئلہ ہے یا کوئی بات ہے تو آپ ہم سے کمیس کرنے میں پھوچ سکتے ہیں احمان الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد تیارے سسکرائبے اور تیارے بہنوں بھائیوں اگر آپ مدرسے کے لیے سچ مدد کرنا چاہتے ہو یا محسوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے اتیار اور صدقوں خیرات اس ایمیل پر آج راکتہ دوکے ہمیں پرید سکتے ہیں ایک حدیث پر میں ہے جو اللہ تعالی نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو کرس دے اور اس کرس کے پدلے مجھ سے بھر بھر کے جھو لیا لے کہ تم گندوں کے دانے کے نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانہ گندوں کا بکاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالیوں لیتے ہو بالیے یعنی کہ کبھی آپ نے گندوں کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانہ گندوں کا زمین میں لیتے ہو تو اس کے پدلے کتنا بڑا پودا اللہ پر گندوں کا دار فرماتے ہیں تو اس طرح یہ اللہ پاک کرس دے مدد کرتے ہیں اگر کوئی پدرسے کے لیے یا نصور کو بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ایمیل پر رابطہ کریں اجازت دے نہ بوزدہ شادر کے لیے یہ چھوٹا سا پیغان ہے جو آپ کے لیے ہے اللہ حافظ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے عوض باللہ ہم معذرت ہوں ہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے مسئلے کیا مذہب کے ماننے والوں کی دلازاری ہوتی ہو ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف و صرف دکھی اور پریشان بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف ہمچانا اور جتنی بھی امیلیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات چلیے گئے ہیں ان کی عصد کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے اور شرائط منبر ایج میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکار یعنی کہ عمل اجازت کا طریقہ لازم ہے عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی گریہ کو دین دین تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی ملزید کی تعمیری میں یا مدرسے میں دس کلو گندن کی قیمت کے برابر کچھ رقم سبتہ کریں گے اور یا چھے کلو چینی اشراط کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے شرائط نمبر دو میں سب سے پہلے اگر جس انہیں بتایا گیا ہو کہ نو چندی جمعیرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو نو چندی جمعیرات کو شروع کرنا ہے تو آپ نو چندی جمعیرات کو ہی شروع کریں گے جس نے نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں عمل کو اچھ اس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یہ بتایا جاتا ہے آپ اس میں ردو بدر نہیں کر سکتے فاضیہ رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کہ پہلی تاریخوں کی تین تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعیرات آتی ہیں اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں اگر پہلی تاریخوں میں چاہے وہ چار دن زیادہ ہے پان دن زیادہ ہے دو میٹر میں جو میرات کہلائے گی یہ آپ کو فاضیہ کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے اس میں کسی قسم کی غلطی کی کنجائش نہ ہو عمل کی شرائع اس عمل میں جلالی اور جمالی ترہیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کریں جس میں جلالی کہا گیا ہو جلالی کریں جمالی جمالی اور جلالی پرہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر جی گئی ہیں آپ ہمارے چینل پر جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں مکمل پرہیز اور شرائع وہاں پر پوست کر دیئے گئے ہیں ایسے بھی سکرین پر چلا دیئے گئے ہیں پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے اس میں گوشت بچلی انڈا دو دہی لسم پیاز یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے گوشت انڈا بچلی دو دہی لسم پیاز اور سیرکہ میوہ پھل ہر کسم کا نشہ ہم دستری کرنا سر کے بار پٹوانا موزے وغیرہ بستر اور کسی غیر کے سونا جانور کی خال سے بنیوئی کسی چیز پر استعمال کرنا جسم کا جسم کو چھونا دو دو سے بنیوئی کسی چیز پر استعمال نہ کرنا پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک پانی ابلی ہوئے چاول یا قدو صرف کھا سکتے ہیں یہ تھلو یا تھلو کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلہ کھا سکتے ہیں تھوڑا ایک آدھا سیت کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے ہیں پتہ والی سبزی میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کیاٹے کی روٹی یا پیز زیتون کے تیر کو استعمال کر سکتے ہیں اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی چیز نہیں کریں گے کیونکہ تذکیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے اب عمل کو مکمل یقین کامی کے ساتھ کریں دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یہ عمل بے فیض ہے واضح رہے عمل کی کامیابی کا انصار عمل کے یقین پر ہوتا ہے جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینے چاہیے عمل میں جس میں آپ کو حسار کہا جائے حسار کریں جس میں آپ کو حسار نہ کہا جائے اس میں حسار نہ کریں اگر آپ جس عمل میں حسار کہا گیا ہے اگر آپ حسار نہیں کرتے تو ریجل کا نقصان ہوتا ہے فجت کا خطرہ ہوتا ہے ان چیزوں سے دور ہے فجت کی دعا رجال غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ استیاد کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے پروہ دسکرپشن میں تمام ویڈیو کی لنکس ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ تمام ریجل کی دعا ویرہ بھی سن سکتے ہیں حسار کے لیے ایک بار سورے فاتح آیتل کرسی اور تین بار چارکل پڑھ کر کسی چاکو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حسار کہتے ہیں یہ حسار ایک مضبوط کیلہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کیلئے ہوتا ہے جس میں حسار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو اور وہی اختیار کریں گے عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں سب سے پہلے عملیات کے دنیا میں راست رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہیں اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بھی بات وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا عمل مکمل راستاری سے کریں اگر آپ راست کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو عمل میں کامی بھی کبھی بھی نہیں ہوگی اپنا قریب دوست بہن بشتے راست بھائی ماں بھائی کسی کو بھی اپنی عمل کا نہ بتائے گا نائم سے ذکر کریں ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا عمل کون لوگ نہیں کر سکتے عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا واضح رہے سگریٹ پان سالیہ کتھ ہیرائن چرس افیون شراب ہر قسم کی کوئی آپ تمام چیزیں سے پرہید کریں عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا کوئی سیلیت گرفتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تین مہینے تک اس چیز سے پریس کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے طریقہ بتا دیا لیا ہے اگر آپ جائز مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں اگر آپ مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کی حق آپ ہوں گے درستے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے اجازت میں اپنا قرآن رکھئے گا آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں اللہ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے مالے ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ